ہائے دوستو آج نو دائی فیوچر لکھا ہے آپ کے لئے ایک اور ویڈیو پانسٹری کے اوپر تو آج ہم ایک مشہور شخصیت کے ساتھ پر انلائز کریں گے رنویر سنگھ جو بولیوڈ میں ایکٹر ہے اور ان کی ریسنٹلی سپرسٹرائر دیپیگا پادگن سے بھی شادی ہوئی ہے تو پہلے میں فنگرز دیکھوں گا پھر ماؤنٹس کردائیں اچھا تو فنگرز میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ دو فنگرز لو سٹ ہیں جوپیٹر اور مرکری فنگر شروع کی لائف میں اگر مرکری فنگر لوگا لو سٹ شو کرتا ہے ارلی لائف میں بندہ بہت شائع ہوتا ہے بہت جیسے یہ آپ دیکھیں یہ پھر بھی مرکری فنگر لانگ ہے اپولو سے بھی فرس فلنج کو کرنی ہے تو یہ شائعنیس کے بیریر کو کرنی ہے ایک اور انٹرسنگ دنگ ہے کہ یہ فرس فلنج یہ لمبہ ہے کمبیر تو بھو دو ادر فلنجز تو یہ منی اوری انٹیٹ نہیں ہے منی اس لائف اور ساتھ یہ کرییٹیوٹی رائٹنگ اور سپیکنگ سے بھی کماسیتے ہیں تو یہ ایکٹنگ سے خواہنا جو سپیکنگ میں کہتا ہے بہت یہ انہیں پہلے کریٹیوٹی رائٹنگ پھلی تھی امریکہ سے پھر یہ کونٹنٹ رائٹنگ پھلے تھے فر اینمبر فیموس انجنسی تو دس شوز دس تینڈنسی تو ارن فرم رائٹنگ اور سپیکنگ اچھا آپ یہاں تک دیکھیں یہ ریر سانے کی گاب ہے تو یہ دکھاتا ہے بندے کو جو بہت انڈیپینڈنگ ہوتا ہے اپنے بیوز میں اور تھوڑا ریبیلیاس ہوتا ہے سو اچھا یہ اس کا لوگ سٹ ہوں یہ مطلب ہے یہ جو جو بیٹر فنگر ہے کہ مندے کو سلف اسٹیم اشیوز ہوتا ہے ارلی لائف میں یہ کون بیٹ کر لیتی ہے مندے کی پرسنلیٹی لیٹر آن اچھا یہ فرمیشن بھی جو دو فنگرز لوگ سٹ ہے یہ بیچفلی ٹھنگ ہے اس کا جوب دونے پر پرولمز ہوتی ہیں اور ساتھ یہ ہوتی بھی ڈبل مینڈڈ تھے ملے پہلے نے رائٹنگ پر دیا تھا پھر ایکٹنگ پر اور ایکٹنگ میں بھی انہیں کافی ایڈز وغیرہ آنسر کے نہیں ملے جب تک وہ انوشکہ شرمہ کے ساتھ ایک فلم ہوگی تھی جو مجھے نام نہیں یاد تو اس کے بعد ایکٹنگ ہی ایکٹنگ تھی بٹ شروع میں یہ ترگم فیوس سے ہے اپلو فنگر اپلو فنگر لمبی ہے جو جو نیم این فیم اور آرٹس میں ان کا شوق لاتا ہے اچھا آپ کے ان میں یہ دیکھنی ہے ماؤنٹس ساری فنگرز دیکھنی ہے تو اب ہم ماؤنٹس بجاتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ کافی اپڑا آگا ہے جوپیٹر ماؤنٹ کافی اپڑا آگا ہے ان کا ایمبیشن کو فلپل کرتا ہے یہ کافی کانٹیک میں آنگے with famous people famous بندے کا شادی تو بھی ہے اور ساتھ یہ بندے کا ایمبیشن کو فلپل کرتا ہے پھر ہم دیکھیں کہ سیٹرن تھوڑا کام ہے جو ان کو جولی بناتا ہے ساتھ یہ تھوڑا ریبیلیس پرسالی بناتا ہے اس اس سے دیکھیں پھر ہم دیکھیں پھر ہم دیکھیں پھر ہم دیکھیں پھر ہم دیکھیں بیوٹی لور بناتا ہے سمپریل بناتا ہے مرکری تھوڑا لوہ ہے جو اگن بندے کو وہ پیسے دیان نہیں ہوتا تو آلدھو یہ مانی میکنگ میں بڑے نہیں ہیں ایبریج ہے اچھا جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو لائن آف ہیڈ ہے اور یہ جو لائن آف لائف ہے یہ جو بندے کو بناتا ہے یہ اللہ جو سیکشن ہے تو یہ لیٹ سکسس داتا ہے یہ مجھے یہاں پہ ٹھونٹی فائف کے بات سکسس دے رہا ہے کیونکہ اتنی در جوڑا ہوا نہیں ہے جو ان کو سکسس بھی ٹھونٹی فائف کے بات ملتی ہے ٹھونٹی فائف کے بات ملتی ہے یہ ہے جو نہیں ہے اسے پہ ڈسیٹ ہے کیونکہ ایک بہت ڈسیٹ ہے یہ ایک آہ ہے نظر جو میکنگ میں باہت ہے ہی ہے مرکری لائن جو بلکل 25 کے ایجز میں جاریا ہے تو یہ ان کو بہت پر سکسس بھی ہے مختلف دن ٹھونٹی ہی چکس ملتا ہیے پہ بہت سکسے ٹھونٹی فائف کے بعد انہیں بہت بہت بھیسنس سکسسے پہتا تھا تھا تو اس کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہارڈ لہن ہے وہ کافی اس ٹھونگ ہے اور بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے کہ بندہ کے جو بہت ڈانٹو ہوتا 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 ہے بہت پیکٹکل ہوتا ہے لاغ میں تو یہ دے دی دی مر میں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے پات رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل بائنسٹ ہوتا ہے ہوتا یہ بہت دی مانٹے کا تکل ہے گائے زیادہ میرے میں کہا ہے جو یہ ہیڈلان ہے کافی سٹیٹ ہے تو اس کا بہت ہی پریکٹیکل مانڈن ہے آپ ہیڈلان کے ہیڈلان کاریتی ہے اب جو تھن ہے وہ بھی مبتل گیا صرف کہ لوگیڈلان ہمیں بیل چوٹا تھا یہ بہت سوچتے ہیں یہ بہت لوگیڈلان ہے یہ بہت ستبار نہیں ہے بلکل اور یہ اتنا لوجک باتیوز کرتے ہیں تو ان میں کومن سنس کافی ہے تو جیسے اب ہیڈلان بہت سٹران جاتی جاری ہے تو مرکی لنگ بھی تو سکسس ہی سکسس ہے آگے بھی so I wish them all the best یہ تھی رنویر سنگھ پہ ہنویر سنگھ پہ I hope you enjoy this video and I hope you have a nice day